اسٹرولوجی میں ابھی six ہاؤس developed جو بیماریاں ہیں ان کے بارے بتا رہا ہے six ہاؤس سے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں فیلاح ابھی بیماریوں diseases کے بارے میں discussion چل رہا ہے تو six ہاؤس سے جو بیماریوں کے بارے میں سبجیکٹ ہے وہ medical astrology medical astrology subject کو کہتے ہیں اس سے related بیماریوں میں ابھی فیلاح first house سے related بیماریوں بارے میں بتا رہا ہے کنلی میں 12 houses ہوتے ہیں تو ہر ایک ہاؤس کسی نہ کسی بیماری کو represent کرتا ہے یا body کے کسی parts کو represent کرتے ہیں یہ ہاؤسز اور ان سے ریلیٹڈ کیا کیا بیماریاں ہو سکتی آپ بتا سکتے ہیں تو فلال ابھی فرسٹ ہاؤس سے کنلی کا جو لگن ہے لگنیش ہے یا فرسٹ ہاؤس سے اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کے بارے بتا رہے ہیں تو ابھی تک ہم نے آپ کو ہیڈک کرود کے بارے بتایا اس کے علاوہ بارڈلیس گنجاپن کے بارے بتایا آج جو ٹاپک ہے وہ اپی لیپسی اور ہسٹیریہ یعنی یہ بھی برین سے ریلیٹڈ دو بیماریاں ہیں جس کو اپی لیپسی یا میرگی کہتے ہیں اور دوسرا ایک ہسٹیریہ یہ بھی یہ ورڈ آپ نے سنے ہوگے تو اس سے بیماریوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں یہ اپی لیپسی اور ہسٹیریہ دونوں برین سے ریلیٹڈ ہے اور اپی لیپسی کو فلال ابھی لیتے ہیں پہلے اپی لیپسی والا جو بیماری ہے میرگی ہے اس میں بیچ بیچے پیشنٹ کو اٹیک آتے ہیں اس کو کہتے ہیں میرگی کا اٹیک آتا ہے وہ اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار مرگی کا اٹیک آتا ہے پیشنٹ گر جاتا ہے وہ جاتے جاتے اچانک سڑک پہ گر گیا یا وہ ڈرائیو کر رہا ہے سکوٹر موٹر سائیکل اسی سے گر گیا تو یہ پرابلم ہو سکتی اچانک گرتا ہے وہ اور زیادہ تر کیسز میں اپی لیپسی کا جب اٹیک آنے ہوتا آنے والا ہوتا ہے تو پیشنٹ کو پہلے سے ایک احساس ہو جاتا ہے اس کو ایک فیلنگ آتی ہے کچھ آنکھوں کے آگے لائٹ آئے گی یا سردرد شروع ہو جائے گا اور اس کو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے یہ اٹیک آ سکتا ہے اور پھر وہ اچانک اٹیک آتا ہے اور پیشنٹ اچانک گرتا ہے اور گر کر وہ بہوش ہوتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا وہ اچانک گر جائے گا بہوش ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہاتھ پیر میں جھٹکے آتے ہیں ہاتھ پیر میں جھٹکے آنے لگتے ہیں اور اس کو سیزرز کہتے ہیں اور وہ اپنا مو جو ہے کس کے دانت کس کے بھیجتا ہے اور اگر وہ اس ڈیوریشن میں جس میں دانت کس کے وہ بھیج رہا ہے اس میں اگر وہ اس کی تنگ یعنی جیب آگئی تو وہ جیب بھی کٹ سکتی ہے ڈینجرس چیز ہے اور اس بیچ میں اس کو پیشاب بھی ہو سکتا ہے اکثر پیشن کو پیشاب ہو جاتا ہے اور یہ بے ہوشی جو ہے اس کو ہوش بلکل نہیں رہتا وہ بے ہوشی کے حالت میں ہیں اور وہ بے ہوش جو ہے وہ آدھے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر وہ ہوش آتا ہے اس کو اور اس طرح کی بیماری ہے بیچ بیچ میں اٹیکس آتے ہیں اس طرح کے مرگی یا اپیلپسی کے تو اس بیماری کو ڈسکس کرنے کے لیے اسٹرولوجی میں ہم دیکھیں گے ایک تو جو کنڈلی کا لگن ہے یعنی وقتی کا شریر ہے وقتی سویم ہے اس کا شریر ہے اس کا ہیڈ ہے ہیڈ کے اندر یہاں برین ہے برین سے ریلیٹڈ بیماری ہے اس لیے لگن کو دیکھنا ضروری ہے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک تو لگن کو study کریے لگن کا lord یعنی لگنیش کو دیکھنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ جو لگن کا کارگر representative یا caretaker سور ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ بیکتی چونکہ اس بیماری میں دیکھیں بے ہوش ہو رہا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو ہوش نہیں رہتا تو وہ جو چیتنا consciousness کے جو کارگر ہیں وہ buddh ہیں تو buddh کی study بہت ضروری ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ brain سے related بیماری ہے تو brain یعنی nervous system brain اور جو باقی nerves body کے ہیں ان کے کارگر buddh اور شنی ہیں تو buddh consciousness کے لیے اور buddh اور شنی nervous system کے لیے بھی study کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ یہ جو بار بار اس طرح کا ٹیک آتا ہے پیشنٹ بڑا anxiety میں رہتا ہے attention میں رہتا ہے پتہ نہیں کس سمیں attack آجائے اور وہ depression میں رہتا ہے بچارہ اور یہ اس کے لیے پھر اس کی من اور اس کی feelings اور mental health کیا کا جو یہ house ہے fourth house اس کو دیکھنا ضروری ہے یعنی کنڈی کا fourth house چطورت بہو چطورتہش fourth کا lord اور fourth کا جو کارگرہ چندرمہ ہے جو انسان کی من ہے کا من ہے feelings ہیں اس کی mental peace اس کی mental health کا کارک ہے اس کی study بہت ضروری ہے تو ان سب چیزوں کا جب وہ ان پہ پاپ ربھاؤ ہو پاپ گرہوں یعنی منگل ہے شنی ہے سور ہے رہو ہے کیتو ہے ان سب کی یوتی ہو جائے درستی ہو جائے اور اس کے علاوہ ان کا relation 6-8-12 houses سے ہو جو اچھے house نہیں ہے بیماریوں کے گھر ہیں especially sixth house جو بیماری کا گھر ہے تو 6-8-12 سے relation ہو جائے یہیں بیٹ جائے ان کے lords کے ساتھ میں ان کا سمبند ہو جائے تب ایسے case میں یہ بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ منگل اور شنی منگل اور شنی دو گرہ ایسے ہیں جو روک کارک ہیں ان کی بھی study ضروری ہے منگل اور شنی کی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ epilipsis related کیا کیا یو ہو سکتے ہیں تو اس میں ایک تو لگن میں اگر رہو ہی بیٹھ جائے لگن میں یہاں پہ رہو بیٹھ گئے رہو اچھے نہیں ہے یہاں پر اپنے میتر کی راشی میں نہیں ہے ہم آ لیے گی شترو کی راشی میں یہاں بیٹھ گئے یا وہ ان میں پاپ گراہوں کی یوتی ادرستی ورا ہے اور وہ یہاں پر مارک ہیں رہو اچھے نہیں ہے اور یہ لگن میں رہو بیٹھے sixth میں چندما بیٹھ جائے جو منٹر ہیلتھ کے کا رکھیں تو لگن میں رہو اور sixth میں اگر چندما بیٹھیں گے تب ایسے روک کی سمحب نہ ہو سکتی ہے اس کے لاؤں ماں لیے کہ اور بھی یوگ ہیں لگن میں ماں لیے رہو کے ساتھ چندما بیٹھ جائیں رہو کے ساتھ میں ہی چندما بیٹھ جائیں اور تریکون ایک پانچ نو میں جہاں شب گراہ ہونے چاہیے تو وہاں پر پاپ گراہ بیٹھ جائیں تب ایسے کیس میں epilipsy کا چانس ہو سکتا ہے ماں لیے کہ چندما کے ساتھ میں رہو بیٹھ جائیں چندما کے ساتھ میں رہو جو ہیں یہ بیٹھیں اور یہاں پر یہ کنڈی میں کہیں بیٹھ جائیں یا ماں لیے ایرث میں بیٹھ جائیں چندما کے ساتھ میں رہو یا تو لگن میں بیٹھیں کہیں اور بیٹھ جائیں ایرث میں بیٹھ جائیں اور ان پر پاپ گراہ کی درستی ہو جائے تب ایسے کیس میں epilipsy کا چانس ہے ماں لیے کہ چندما کے ساتھ میں شنی بیٹھ جائیں چندما اور شنی دیکھیں ملکہ ویشیوگ بنے گا ویشیوگ بنتا ہے اور یہ آپس میں شترو ہے تو یہ منٹر پیس کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں تو چندرمہ پلشنی کنڈلی میں کہیں بیٹھے ہو ساتھ میں اور اس کے اوپر منگل کی درستی آ جائے تب ایسے کیس میں اپلیپسی کا چانس ہو سکتا ہے بہت سارے یوگ بتائیں ہیں رشیوں نے مالی جی کی چندرمہ جو ہے نربل ہو کنڈلی میں ویک ہے کنڈلی میں کسی ویسے پکش میں نربل ہے یا وہ سور کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پر آست ہو گئے یا اماوشہ کا چاندھ ہے کسی طرح سے نربل ہیں ڈگری ویسے اچھے نہیں ہیں پاک گروہوں کی اوتی درستی ورہ ہے تو وہ چندرمہ کنڈلی میں نربل ہو منٹل ہیلتھ یعنی ڈسٹرپ ڈس کی اور وہ چھے آٹھ بارہ میں بیٹھا ہو کہیں پہ تو نربل ہو کے چھے آٹھ بارہ میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ میں منگل شنی راہو کے تو اور بیٹھ جائے ساتھ میں تب ایسے کیس میں یہ ویکتی کو اپیلیپسی کا چانس ہو سکتا ہے جو لگن کا کارک گروہ سور ہے یہی کنڈلی میں نربل ہو گیا ویک ہے کسی ویسے نربل ہے اور چندرمہ پر منگل کی یوتی یا درستی ہو جائے تو ایسے کیس میں لگن کا بھی جو کارک وہ بھی ویک اور جو چندرمہ منٹل ہیلتھ کے کارک ہیں ان پہ بھی منگل کی درستی آ گئی تو پھر وہ یہ مانگل کے ساتھ میں شنی مانگل پلس شنی جو دونوں روک کارک ہیں مانگل اور شنی یہ چھٹے آٹھ میں اسطانے بیڑھ جائیں تو ایسے کیس میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے پیلیپسی کی مانگ لیجے کی بودھ آپ کو بتایا کہ بودھ نروس سسٹم کا کارک ہے کانکشنس کا کارک ہے تو بودھ ہے سکھت ہاؤس ہے اور سکھت کا لارڈ ہے بودھ سکھت ہاؤس اور سکھت کے لارڈ پر اگر پاپ گرہوں کی یوتی یا درستی ہو جائے تو ایسے کیس میں یہ اپیلیپسی کا چانس ہو سکتا ہے یہ فورتھ ہاؤس آپ کو بتایا کہ وہ انسان کا من ہے فیلنگس ہے اس کی ایموشنس ہیں وہ منٹل پیس ہے تو فورتھ ہاؤس فورتھ کا لارڈ اور چندرمہ پر رہو کی یوتی یا درستی ہو جائے فورتھ ہاؤس ہے تو مان لیے کہ اسی میں چطورتھش بیٹھ گیا فورتھ کا لارڈ بیٹھ گیا اور ساتھ میں چندرمہ بیٹھ گیا ایسا ہو سکتا ہے فورتھ ہاؤس ہے اسی پہ چطورتھش بیٹھ گیا اسی میں اسی میں چندرمہ بیٹھ گیا اور پھر وہ ان پہ رہو کی درستی آ گئی یعنی رہو کی درستی جو ہے وہ فورتھ ہاؤس چطورتھش اور چندرمہ تینوں پہ ہو گئی تب ایسے کیس میں یہ اپیلیپسی کا رہو ہو سکتا ہے مال یہ کنڈلی کا ایر تھاؤس ہے ایر تھاؤس اچھا نہیں ہوتا ایر تھاؤس میں سور پلشن ہی بیڑھیا ہے جو آپس میں شترو ہے تو کنڈلی کے ایر تھاؤس میں سور پلشن ہی بیڑھ گئے اور ترکون میں یعنی ایک پانچ نو میں جہاں شب گرہ ہونے چاہیے تو وہاں پر رہو بیٹھے ہوئے ہیں تب ایسے کیس میں یہ پروبلم ہو سکتی ہے مال یہ جاتک کا جنم کینڈیڈیٹ کا جنم جو ہے کوئی گرہن لگا ہوا اس سمیں جنم ہو جائے سور گرہن چندر گرہن کوئی گرہن لگا ہوا اسی سمیں بیکتی کا جنم ہو گیا اور وہ شنی پلس مانگل جو ہے چھٹے آRed میں ہو جانی پلس مانگل جو ہے یہ چھٹے آرے میں ہو رائی پھر چھٹے آٹھویں ستھان میں ہوئے اور برہسپتی کہیں اور بیٹھے ہیں یعنی کیندر میں ایک چار سات دس یا ایک پانچ نو میں نہ نہ ہو ایسے کیس میں پھر یہ پرابلم ہو سکتی ہے اپلیپسی یا ملگی کی اس طرح سے بہت سارے یوگ بتائیں ہم نے آپ کچھ امپورٹنٹ یوگ بتائیں ہیں اب یہ ہسٹیریا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہسٹیریا روک جو ہے یہ بھی برین سے ریلیٹڈ ہے اور ایسی ینگ گرڈز یا لیڈیز جو بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں سنسٹیو ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ انگزائیٹی میں ہو ٹینشن میں ہو یا ڈیپریشن میں ہو یا ڈیس اپونمنٹ ہو ان کی لائف میں کسی چیز کا ڈر ہو فو بیا ہو یا کوئی شوک ہوا ہو ان کی لائف میں یا سیکس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے ان کی لائف میں تب ایسے کیس میں یہ ہسٹیریا والا روگ ہوتا ہے لیکن وہ بہت جو سنسٹیو اور اس طرح کی لیڈیز ہوتی ہیں ایموشنل ٹائپ کی انہی میں پرابلم زیادہ ہوتی ہے اور یہ اس میں بھی اسی طرح کی اٹیکس آتے ہیں جیسے یہ اچانک جو ہے پیشنٹ گرتا ہے اچانک پیشنٹ گر کے ہسٹیریا میں اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں یعنی ہوش پر نہیں رہتا اچانک گر جائیں گے اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے ہاتھ پر پٹکتے ہیں اور شریر جو ہے بلکل اکڑ جاتا ہے شریر جو ہے بلکل اینٹ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے اور مو سے کوئی آواز نکلے گی یا وہ مو سے کچھ جھاگ نکل سکتا ہے جس کا احساس ان کو نہیں ہوتا ان کو نہیں معلوم کیا چل رہا ہے اور وہ تھوڑی دیر تک اس طرح کی بے ہوشی رہتی ہے یہ پرابلم رہتی ہے اس کے پھر یہ ہوش میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہسٹیریا کہا جاتا ہے تو یہ برین سے ریلیٹڈ بیماری ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو تو چونکہ برین سے ریلیٹڈ ہے اس لئے ایسے کیس میں بھی آپ کو لگن دیکھنا ضروری ہے یعنی وکت کا شریر ہے لگن یعنی اس کا ہیڈ ہے برین ہے اس کی سٹیڈی ضروری ہے تو یہاں پر یہ لگن دیکھئے لگنیش دیکھئے اور اس کے علاوہ جو لگن کا کارگر سور اس کو دیکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو بتایا کہ بہتی ایموشنل اور جو سنسٹیو گرڈز ہیں لیڈیز ان میں پرابلوم ہوتی ہے تو فورت ہاؤس کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ یہ من ہے فیلنگز ہیں اور یہ منٹل ہیلتھ ہے منٹل پیس کا کارگر ہے کارکستان ہے تو فورت ہاؤس دیکھئے فورت کا لارڈ دیکھئے اور فورت کا کارگر چندرمہ اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے اس کے علاوہ اس بیماری میں بھی دیکھئے یہاں بہوش ہو رہا ہے پیشنٹ تو بدھ جو کانکشنس کے کارک ہیں یعنی چیتنا کے کارک ہیں ان کی بھی سٹڈی ضروری ہے تو بدھ کی بھی سٹڈی یہاں ضروری ہے اس کے علاوہ یہ چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ سکس سے ریلیٹڈ ڈس اپوائنمنٹ ہو کوئی ٹرابلوم ہو سکس ریلیٹڈ اس کی ویسے بھی یہ اس طرح کی پرابلوم ہوتی ہے تو سیونتھ ہاؤس جو لب رومانس میریج ان سب کا گھر ہے تو اس کی بھی سٹڈی بہت ضروری ہے اور سیونتھ ہاؤس سیونتھ کا لارڈ دیکھئے اور سیونتھ کا کارک گرہ یعنی شکر ان کی بھی سٹڈی ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتایا ہے لگن لگنیش اس کا کارک سور فورتھ ہاؤس فورتھ کا لارڈ اس کا کارک چندرمہ بودھ جو چیتنا کے کارک ہیں کانکشنس کے سیونتھ ہاؤس سیونتھ کا لارڈ اس کے کارک شکر ان سب پہ جب پاپ پرباب ہو یعنی پاپ گرہوں کی یوتی ادرسٹی ہو جائے سور ہے شنی ہے راہو ہے کیتو ہے منگل ہیں ان سب کی یوتی ادرسٹی ہو اور یہ میں اور پاپ پرباب میں ہو یا چھے آٹھ بارہ سے ان کا ریلیشن ہو چھے آٹھ بارہ میں بیٹھ جائے چھے آٹھ بارہ کے لارڈ کے ساتھ میں ان کا کوئی سمبند ہو تب ایسے کیس میں یہ ہسٹیریہ کرو ہوتا ہے اب اس سے بہت سارے یوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں ہمالی جی کی لگن میں اگر سور چندر منگل بیٹھ جائے لگن میں یہاں بیکتی کا جو لگن ہے اسی میں سور ہے چندر ہے اور منگل سب بیٹھ جائے یہاں پہ اور پاپ گرہ کی درسٹی ہو جائے تو ایسے کیس میں یہ چانسز ہیں کہ اس لیڈی کو ہسٹیریہ کرٹیک ہو سکتا ہے مالی جی کی لگنیش ہے پلس چندرمہ لگن کا لارڈ ہے ان کے ساتھ میں چندرمہ بیٹھ جائے اور وہ سکس ہاؤس میں بیٹھ جائے یہ روک کا اسثان ہے یہاں بیٹھ گئے لگن کا لارڈ ہے لگنیش اور اس کے ساتھ میں چندرمہ جو اس کے کارک ہیں یا منٹل ہیلتھ کے کارک ہیں منٹل پیس کے کارک ہیں تو لگنیش پلس چندرمہ سکس ہاؤس میں بیٹھ جائے اور سیونتھ ہاؤس میں پاپ گرہ کی یوتی یا درسٹی ہو جائے تو ایسے کیس میں یہ ہسٹیریہ کے چانسز ہوں گے مالی جیے کہ لگنیش کے ساتھ سبتمیش ہی آ جائے لگنیش پلس سبتمیش لگن کا لارڈ اور سیونتھ کا لارڈ لگنیش پلس سبتمیش یہاں سکس ہاؤس میں بیٹھ گئے سکس ہاؤس میں بیٹھ گئے اور چندرمہ جو منٹل پیس کا کارک ہے وہ چلا گیا ایرث میں پھر سے بتاتے ہیں لگنیش یعنی لگن کا لارڈ پلس سیونتھ کا لارڈ یہ دونوں مل کر یہاں سکس ہاؤس میں بیٹھے روک کے ستھان میں اور جو چندرمہ ہے فورت کا کارک گرہ منٹل پیس کا کارک ہے وہ ایرث میں آ کے بیٹھ گیا تو ایسے کیس میں بکتی کو ایسی لیڈیز کو یہ ہسٹیریہ رو ہو سکتا ہے مالی یہ فورت ہاؤس ہے فورت ہاؤس کے جو پر شنی ہے منگل ہے راہو یا کیتو کی یوتی ہو جائے درستی ہو جائے اور چندرمہ جو ہے وہ یہاں پر سیونتھ ہستان مارکستان نے بیٹھے آئے ایسے کیس میں بکتی کو پھر ہسٹیریہ کا اٹیک ہو سکتا ہے مالی یہ کہ سکس ہستان ہے کنڈلی کا سکس ہاؤس ہے یا ایرث ہاؤس میں منگل پر شنی جو دونوں روک کے کارک ہیں تو کنڈلی کا جو سکس ہاؤس ہے یا ایرث ہاؤس دونوں میں کسی روک compose چائے عرث ہاؤس میں شنی کے ساتھ منگل بیٹھے جائے تو ایسے کیس میں یہ پر πολم ہو سکتی ہسٹیریہ کی مال swings کہ اللہ یہ کہ کنڈلی کا جو ٹھے آٹھ ضارع میں کسی بھی جگہ چندرمہ کے ساتھ میں منگل شنی راہو کیت Shen ساتھ میں بیٹھ جائیں چندرمہ بیٹھیں ساتھ میں منگل شہنی رہو کہتو بیٹھ جائیں چھے آٹ بارہ اچھے اسطان نہیں ہے تو کندری کا چھٹا اسطان آٹھ میں یا باروے میں چندرمہ کے ساتھ میں منگل شہنی رہو یا کیتو اگر بیٹھ جائیں گے تو یہ وقتی کا کی منٹل ہیلتھ خراب ہوگی منٹل پیس ڈسٹر ب ہوگی اور یہ روک کے ستھان ہے چھے آٹ بارہ اسپیشلی سکھ ہوس تو وہ ایسے کیس میں ہسٹیریا کا ٹائک ہو سکتا ہے مال یہ کہ ہوس ہے کنڈلی کا جو روک کا اسثان ہے یہاں چندرمہ کے ساتھ بدھ بیڑھیا ہے تو ایسے ہی آپس میں دونوں شترو ہیں چندرمہ شترو چندرمہ حالانکہ بدھ کو اپنا اس کا پتر ہے اس کو تو لائک کرتا ہے پریم کرتا ہے لیکن بدھ جو ہے اس کو اپنا شترو مانتے ہیں تو چندرمہ پلس بدھ یہاں چندرمہ بیڑھیا ہے اور سپتمیش جو سیونت کا لارڈ ہے یہ ایرث میں بیڑھ جائے تو ایسے کیس میں بیٹی کو ہسٹیریا کا ٹائک ہو سکتا ہے مال یہ کہ چندرمہ چندرمہ کے ساتھ میں رہو آ جائے چندرمہ پلس رہو ایرث میں بیڑھ گئے تو ویسے ہی وہ چندرمہ بہت ہی ڈرے رہے رہے رہتے ہیں رہو سے تو چندرمہ پلس رہو جو کرو گھر ہے پاپی گھر ہے ان کے ساتھ میں چندرمہ بہت ہی صافٹ گھر آکے ہاں ایرث میں بیڑھ گئے اور فورت ہاؤس پہ پاپ رہو ہو جائے کوئی منگل شنی ورہ ایسی درستی آ جائے یا چطور تھش جو ہے وہ پاپ رہو میں ہو تو ایسے کیس میں یہ ہسٹیریا کا ٹائک ہو سکتا ہے مال یہ کہ چندرمہ پلس شنی ہے چندرمہ پلس شنی وشیوگ بنتا ہے اور آپس میں شترو ہے چندرمہ پلس شنی تو یہ کنڈلی میں کہیں بیٹھے ہو اسپیشلی چھے آٹ بارہ میں کہیں بیٹھ جائے اس میں منگل کی درستی آ جائے تو ایسے کیس میں یہ ہسٹیریا کی پرابلم ہو سکتی ہے تو ابھی جو آپ کو بتایا اتنے سارے یوں یعنی فرسٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ اپی لیپسی اور ہسٹیریا کے بارے بتایا یہ دونوں ہی جو بیماریاں ہیں یہ اس میں ایک تو کانشنس ویکتی کی چیتنا جو لوس ہوتی ہے وہ بیہوش ہوتا ہے پیشنٹ اور اس کے علاوہ یہ برین سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں اس لیے آپ کو ہم نے اپی لیپسی اور ہسٹیریا کے بارے میں یہ فرسٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ بیماریوں کے بارے میں بتایا تو یہ انٹریسٹنگ اور ایک اچھا سبجیکٹ ہے اور اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھئے اور سٹڈی کرئے تھینکیو